اور اب بات سامودک شاستر کی سامودک شاستر میں آج ہم بات کریں گے چپٹے کان والے لوگوں کے سبھاؤ کے بارے میں کچھ لوگوں کے کان زیادہ اٹھے ہوئے نہ ہو کر دبے یعنی چپٹے ہوئے ہوتے ہیں سامودک شاستر کے انسار ایسے کان والے لوگ ستنتر بیچاروں کے دھنی ہوتے ہیں ان کا مجاز بڑا ہی آجادی پسند ہوتا ہے انہیں اپنے کام میں کسی کی بھی دخلنداجی پسند نہیں ہوتی بڑے سے بڑا فیصلہ چٹکیوں میں لے لیتے ہیں یہ انہیں بڑے ہی اچھے طریقے سے آتا ہے ان کے اندر بڑی بہوں کی پردبہ ہوتی ہے ایک سمائے پر یہ لوگ بہت سے کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں ساتھ ہی پیسوں کے پردی یہ جلد ہی آکرشت ہو جاتے ہیں وہیں جن لوگوں کے کان کے اوپر کی طرف سے نکیلی شیپ میں ہوتے ہیں وہ لوگ بات کرنے میں بڑے ہی مہار ہوتے ہیں سامودھے شاشتر میں یہ تھی چرچہ چپٹے کان والے لوگوں کے سبحاؤ کے بارے موسیقی